نمازکار دوستو آپ سبھی کیا سوابت ہے تو آج ہم جانیں گے آپ کے ہاتھ میں بنی ہسترے خان سے کہ آپ کے شادی کے بعد عوید سنبند تو نہیں ہوں گی یا پھر یہ کہیے کہ ایکسٹرا میریٹل افیر تو نہیں ہوگا یا پھر ایک سے زیادہ جیون ساتھی تو نہیں ہوں گی اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی آخر تک بنے رہیے گا ملے گی پروپر جانکاری اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے یہ عوید سنبند یا پھر یہ اس پرکار سے بننے والی رکھائیں آپ کے جیون کو پرباویت کریں گی شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا زیادہ سمجھ نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہیں تو اپنے لیفٹ اینڈ میں اعزانکاری کو دیکھے گا اور اسے کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کر کے اپنی سمجھتا کا سمادھان تو لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اور ٹوٹر ایکاؤنٹ کا جا کر آپ دونوں کانٹس پر فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو جانکاری کے لیے آپ کو دیکھنا ہے اپنے ہاتھ میں بننے والا بدھ کا پروت اب یہاں پر یہ دو پروت بنتا ہے آپ کی چھوٹی گلی کے نیچے اب یہاں پر آپ کو اس پرکار سے کچھ رکھائیں بنتی ہوئی نظر آئیں گے دو تین چار یہ کتنی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ ہر کسی کے ہاتھ میں جو لائنس ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں تو آپ کو الگ الگ پوسیبلٹیز بھی بتائیں گے اب یہاں پر دوستو اگر دو لائنس ہوتی ہیں کچھ اس پرکار سے تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے رلیشنشپ انٹیمنسی والا ہوتا ہے مطلب کہ یہاں پر کافی زیادہ ایک تو رلیشنشپ سٹرونگ رہتا ہے اور اوپر سے رومنٹک بھی رہتے ہیں اس پرکار سے کپل اور یہاں پر شادی کے بعد جو ہے ان کا اور بھی زیادہ گہرہ سمبند ہو جاتا ہے جو کہ اچھا سمبند دکھاتا ہے اور اچھا پوائنٹ بھی ہے پر آپ مانکہ جلیے کہ یہی دو رکھائیں اس پرکار سے چڑھ کے چل رہی ہیں مطلب کہ دونوں رکھائیں ایک پوائنٹ سے جڑی ہوئی ہیں اور آگے جا کے دو حصوں میں مطلب ایک دوسرے سے اوپوزٹ چلی جاتی ہیں اب یہاں پر دوستو اگر یہ والی پوسیبیلٹی بن رہی ہے تو شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی اوید سمبند ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر جو ہے ایک سے زیادہ پارٹنر رہتے ہیں اور یہاں پر دیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے کہ یہ لمبے سمیں کے لیے رہتے ہیں ایک اور پوسیبیلٹی بتاتے ہیں دوستو اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ رکھائیں آگے جا کے مل جاتی ہیں اگر یہ والی پوسیبیلٹی بن نہیں ہے تو دوستو یہاں پر آوید سمبند ہونے کے چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں یا پھر یہ کہیے کہ ایکسٹرا میریٹل افیر یہاں پر ہائی چانسز رہتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں اور زیادہ تر پوسیبیلٹی یہ دیکھنے کو ملتی ہے دوستو کہ شادی سے پہلے یہ ایک سے زیادہ پارٹنر بناتے ہیں مطلب کہ ایک سے زیادہ پارٹنر رہنا اور اوپر سے شادی یہ کہیں اور کرتے ہیں اور ان میں سے ہی کوئی نہ کوئی پارٹنر ان کے ساتھ آگے چلتا رہتا ہے اس کے بعد دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو ایک اور پوسیبیلٹی بتاتے ہیں آپ اس آردھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ تین رکھائیں اس پرکار سے بنتی ہوئی نظر آتی ہیں اب آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ یہ تین رکھائوں کا مطلب کیا ہے اب یہاں پر سپیسیفکلی اگر یہ تینوں ہی رکھائیں ہیں مطلب اس پرکار سے یہاں پر آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آگے چل کر شادی ہونے کے بعد شروعاتی سامنے میں کھٹ پٹ رہ سکتی ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ مطلب کہ لڑائی جگڑے رہنا چھوٹی چھوٹی بابتوں پر انبن ہو جانا من مطاب ہونا پر اس کے پانچ سے سات سال کے بعد مطلب کہ شادی کے پانچ سے سات سال کے بعد یہاں پر ریلیشنشپ اتنا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے کہ وہ سب ہی باتیں دھونڈلی پڑھنے لگ جاتی ہیں لڑائی جگڑوں والی پر اس کے بعد جو ہے کافی اچھا خاصا ریلیشنشپ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ایک پوزیٹیو سمکیت ہے پر یہاں پر آپ کو ایک اور پوزیویلٹی بتاتے ہیں دوستو اور اس پوزیویلٹی میں آپ کو سنبھل کے آگے قتم بڑھانا پڑے گا اور مان کے چلیے کہ آپ کے بودھ پروت پر اس پرکار سے ایک ریکھا ہے اور آگے جا کے یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے مطلب کہ دو برانچس نکل جاتی ہیں تو اس پوزیویلٹی میں دوستو آپ کو سنبھل کے آگے بڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کی لائف میں دکتیں کھڑی ہو سکتی ہیں کیونکہ ریلیشنشپ جو ہے کافی زیادہ کمزور رہتا ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ یہاں پر آگے چل کر جو ہے گریک لیش رہنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اوپر سے ہو سکتا ہے کہ دوسری شادی کا بھی یوگ بن جائے مطلب کہ یہاں پر ڈائیورس ہونے کے چانسز زیادہ رہتی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو دوسری شادی کا یوگ یا پھر ایک سے زیادہ شادی کا یوگ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے اگر یہ والی پوزیویلٹی آپ کے ہاتھ میں بنتی ہے اس کے بعد ایک اور پوزیویلٹی بتاتے ہیں دوستو کہ اگر آپ کے بدھ پروت کے اوپر ایک ریکھا جو ہے جس کا جھکاو نیچے کی اور ہے اس پرکار اب ایسے وقتی جو ہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دل فینک ہوتے ہیں مطلب کہ جلد ہی دل ہار جاتے ہیں پر یہاں پر جب ان کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد بہت زیادہ لائل اور بہت زیادہ ایماندہ یہ ایک لائف پارٹنر بنتے ہیں اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کی جو میریڈ لائف ہے لانگ ٹرم ہوتی ہے اور ریلیشنشپ جو ہے کافی سٹرونگ رہتا ہے اس کے بعد ایک اور پوسیبیلٹی بتاتے ہیں دوستو اور یہاں پر یہ ہے جو پوسیبیلٹی آپ کو دھیان سے سمجھنی ہے اب ماننے کے چلیے آپ کے بھد پرود پہ اس پرکار سے دو تین چھوٹی چھوٹی ریکھائیں بن نہیں ہیں اور بعد میں ایک لمبی ریکھا بن نہیں ہے آپ کے بھد پرود پہ بننے والی ہر ریکھا کا ایک الگ الگ مطلب نکل کے آتا ہے دوستو جس میں سے آپ کو بتاتے ہیں جو یہ چھوٹی ریکھائیں ہیں یہ آپ کی شادی ہونے میں دکت کھڑی کر سکتی ہیں مطلب کہ آپ کو نیچے سے اوپر کی اور انیلائز کرنا ہے اب یہاں پر جو لمبی ریکھا ہے بعد میں بن نہیں ہے اس سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی ریکھائیں بنتے ہوئی نظر آتی ہیں مطلب کہ اگر اس پرکار سے بن رہی ہو پوسیبیلٹی آپ کے بھد پرود کے اوپر تو شادی ہونے میں دکت زیادہ آتی ہے شادی کے لئے رشتہ آتا ہے پر بات پکی نہیں ہو پاتی ہے یا پھر بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی شادی کی بات ٹل جاتی ہے تو اس پرکار کے جو ہے ہمیں پروبلمز دیکھنے کو ملتی ہیں اب یہاں پر جو ہے شادی ہونے میں دیری ہو سکتی ہے کسی پرکار کی اور پروبلم بھی رہ سکتی ہے اب اس کو اپوزیٹ کرتے ہیں مطلب کہ لمبی ریکھا پہلے ہے اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ریکھائیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں دوستو اس کنڈیشن میں جو ہے شادی پہلے ہو جاتی ہے یا پھر یہ کہیے کہ جلدی ہی شادی کا یوگ بنتا ہے شیگر ویبا کا یوگ بنتا ہے پر اس کے بعد مطلب کہ شادی ہونے کے بعد جو ہے دکتیں کھڑی ہو سکتی ہیں کسی پرکار کی پروبلم ہو سکتی ہے یا پھر گھر میں ہی گرہ کلیش رہ سکتی ہیں لڑائی جگڑے رہ سکتی ہیں کہنے کا بھاو یہ ہے دوستو کہ اگر یہ چھوٹی ریکھائیں لمبی ریکھا کے بعد میں آ رہی ہیں تو شادی ہونے کے بعد پروبلمز رہیں گی پر اگر یہی ریکھائیں پہلے آ رہی ہیں تو دوستو شادی ہونے سے پہلے دکتیں آئیں گی تو اس پرکار کی جو ہے ریکھائیں آپ کی لائف میں بدلاؤ لاتی ہیں اور آپ کی لائف کو پرباوت بھی کرتی ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ خاص جانکاریاں جہاں پر آپ کو بتایا کہ آپ کیسے جان سکتے ہیں اپنی بھد پروچ پہ بننے والی ہسترے کھاؤں سے کہ آپ کے ایکسٹرا میریٹل افیر تو نہیں رہیں گے یا پھر شادی کے بعد عوید سمبند تو نہیں رہیں گے اور اسی کے ساتھ آپ کو کچھ ایکسٹرا پوسیبیلٹیز بھی بتائی ہیں آئی ہوب کہ آپ کے سبھی ڈاؤٹس یہاں پر کلیئر ہو گئے ہوں گے بٹ اگر ابھی بھی من میں کوئی ڈاؤٹ یا سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آگے آپ کے سٹوپی کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں سیجیسٹ کر سکتے ہیں پر ایک جنوری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پال مشٹری ہنڈڈ پرسنٹ ایکیوریٹ نہیں ہوتی ہے مانے والے مانتے ہیں اس کے اکورڈنگ ہی آگے قدم بڑھاتے ہیں بٹ اگر آپ کن سمیں بشواش نہیں ہے تو آپ اپنا بچارہ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرتے بیل آکن جنوری تو باتیں نیکس ویڈیو کے اپ ڈیٹ کے لیے میں آپ سنوں گے ایک اور انٹرسٹین ٹپی کے ساتھ تب تک بجے اجازہ دی دے گا نمسکر